اعلان کرنے والا ہے اس چناؤں کو لے کر بیہار کا سیاسی پارا چڑھ گیا ہے لوگ سبا چناؤں کے دوران پورے دیش کی نظر بیہار پر رہتی ہے کیونکہ سمبھاوت سرکار کے سیاسی جوڑ توڑ میں نفع نقصان بیہار ہی ٹیک کرتا رہا ہے آگامی لوگ سبا چناؤں میں بھی بیہار کے کل چالیس سیٹوں پر سبی دلوں کی نظر رہے گی پچھلے لوگ سبا چناؤں میں پردیش میں سبی سات چڑھنوں میں ووٹنگ کرائی گئی تھی اس بار بھی مانا جا رہا ہے کہ پردیش میں سبی چڑھنوں میں مددان ہو سکتے ہیں لیکن اب نہ تو انڈی اے اور نہ ہی انڈی گڑ بندن میں سیٹوں کا بٹوارہ فائنل ہو پایا ہے کسی نے سیٹ بٹوارے کو لے کر اب تک ہوشنا نہیں کی ہے حالانکہ سبی دل سیٹ بٹوارہ جلد ہو جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہی بیہار کے کئی سیٹوں کو لے کر لوگوں میں دلچسپی بنی ہوئی ہے ہاجیپور سیٹ کو لے کر اب بھی پینچ فسا ہوا ہے اس سیٹ پر چراغ پاسوان اور ان کے چاچا پشوپتی پارس چناؤں لڑنے کی بات کہہ رہے ہیں دللی میں آرل جے پی کی سنصدیے بوٹ کی بیٹک کے بعد پشوپتی پارس نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ ہاجیپور سے ہی چناؤں لڑیں گے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو بھی سیٹنگ سانصد ہیں وہ اسی سیٹ سے چناؤں لڑیں گے پشوپتی پارس نے کہا کہ ان کی پارٹی کو ترجی نہیں دی گئی اس سے پارٹی کے کارکرتہ نراش ہے تو یہاں پر پشوپتی کمار پارس ناراض بتایا جا رہا ہے ان کی شکایت ہے کہ ان کو انڈیا میں ترجی نہیں دی گئی جبکہ انہوں نے پورے ایمانداری کے ساتھ گھڑ بندن دھرم کا پالن کیا وہیں آج دوپہر تین بجے چناؤں آیوک پریس کانفرنس کرنے والا ہے اور چناؤں آیوک کی طرف سے لوگ سبا چناؤں کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا ہمارے ساتھ پٹنا سے رجنیش جھڑے بھی ہیں رجنیش دونوں ہی گھڑ بندن کی طرف سے ابھی تک سیٹوں کو لے کر کچھ بھی ساف نہیں کیا گیا ہے دونوں ہی گھڑ بندن میں سیٹوں کو لے کر کھینش تانب بھی جاری ہے ایسے میں جب آج چناؤں آیوک تاریخوں کا اعلان کر رہا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ تاریخوں کے اعلان کے بعد ایک دو دنوں میں گھوشنا کر دی جائے گی دونوں گھڑ بندن کی طرف سے دیکھیں مارچ آدھا گوجر چکا ہے اور ادھی سوچنا جو ہے اب چناؤں آیوک کی دیش میں چناؤں کو لے کر وہ آج ہو جانی ہے اب ایسے میں مائی تک جو ہے وہ سرکار کا گھٹن بھی ہو جانا ہے نئی سرکار کا اس لئے سمیں بہت کم ہے لیکن جب گھٹ بندن کی بات ہوتی ہے اور دیکھیں دو مجبوط کھیما دونوں اور جو ہے اگر بیہار کی بات کر لے تو کئی سارے گھٹک دل ہیں اور پریستیتیاں جو ہے وہ بدلی ہیں پچھلے چناؤں میں حالانکہ جو مکھے گھٹک دل تھے نڈی اے کے وہ برکڑا رہے ہیں لیکن کچھ نئے صدس جو ہے چھوٹی پاٹیا اپندر کشوہہ کے اس کے علاوہ جیتر نام مانجھی کہ وہ اس میں سامیل ہوئی ہیں دوسری اور پچھلی بار جو ایک دل تھے ایل جے پی وہ اب دو دل ہو گئی ہے ایسے میں سیٹوں کا کھیچتان تو ہے ہی ہے ساتھی ساتھ سانکھیا کو لے کر بھی کئی ساری باتیں ہیں اس پریستیتی میں اور جاہیر طور پر جب چناب ہوتے ہیں تو گھٹ بندھن میں سیٹ شیرنگ کو لے کر انت انت تک کوشش ہوتی ہے برے دل کی یعنی جنہیں سیٹ سانجھا کرنا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دور تک کھیچ کر لے جائے باتوں کو جس سے چھوٹے دلوں کے پاس زیادہ کچھ آپسن نہ بچے اور لہٰہا پھر کمپرمائز کی سیٹی ہو اور انیس بیس کر کے ماملہ سیٹل ہو جائے لیکن یہ لجے پی کے ساتھ بھی یہی سیٹی ہے کہ اب امیت سا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ایک سبتہ میں چھیجے اسپسٹ ہوگی لیکن تب تک گنگا میں پانی بہت بھائے گا اور پھر ان کے پاس کوئی آپسن نہیں ہوگا پششپتی کمار پارس کے پاس تو ایسے میں اب پارس اسپسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی سادھو کی جماعت جو ہے راجنیت میں ہوتے نہیں ہیں لہٰذا راجنیت ہر کوئی کرتا ہے تو اس طریقے سے اپنی سمبھابنائیں ہیں اپنی جو وجود ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ راجنیتک لاب لینی کی کوشش ہر راجنیتک پارٹی کی ہوتی ہے اور اسی کری میں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پرجیکشن ہے سامنے میں کہ کس طریقے سے ان تمام باتوں کو زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر کابیز ہو کر اور اپنی جو ایک بشوشنیت ہے جنتہ کے بیچ میں اس کو بھی ثابت کرنا ہے راجنیت کیا یہاں پر یہ بھی مانا جائے کہ انڈی گھڑ بندن انڈی اے پر نظر بنائے ہوئے ہیں پہلے انڈی اے سیٹوں کی گھوشنہ کرے گا اس کے بعد ہی انڈی گھڑ بندن کوئی فیصلہ لے گا تاکہ اگر کوئی چھوٹا سہیوگی روٹتا ہے تو اس کو اپنے پالے میں لاکر ووٹ بینک کو ساتھا جا سکے تیکھیں یہاں پہ دو مہت پورن بات ہے اب جو استحتیتی ہے انڈر کھانے انڈی اے میں سب کچھ تیہ ہو رکھا ہے لیکن ویٹ اینڈ بات کی اسحتیتی ہے پارش پسکتی کبھر پارش راشتری لوگ جنسکتی پارٹی کی اور سے یدی وہ سیٹوں کا اعلان کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے آم جنتہ کے بیچ میں جا کر کہنے کو ہوگا کہ دیکھیں ان کے ساتھ نائنسافی ہوئی لہٰہ جا مجبورن انہیں کوئی قدم اٹھانے کو مجبور ہونا پڑا دوسری اور بی جے پی یہ چاہ رہی ہے اب وہ سفتہ بھر کا سمیں یعنی دوسرے اور بھی سب کچھ سٹل ہو جائے کوئی راستہ جگہ نہ بچے پھر جو کچھ کہے وہ ماننے کو مجبور ہو اور یا پھر خود ہی راستہ چھوڑ دے تو پھر بی جے پی کے لیے یہ کہنے کو آسان ہو جائے گا کہ ہم نے تو کہیں کوئی گھوشنا نہیں کی تھی اندر کھانے بات چل رہی تھی لیکن خود ہی اس طریقے سے قدم اٹھائے سارا کچھ جنتہ کے سامنے جو پرسیپشن ہے اس کو اپنی چھوڑک اور ان کے بیچ جو باتوں کو جا کر کہنا ہے اس کی قبائد ہے اندر کھانے بہت کچھ باتیں چلتی ہیں لیکن سامنے میں راجنیت میں بات کچھ اور ہوتی ہے اور یہ سب دل کے لیے لاغو ہوتا ہے سبانلوب سے اور وہی بزہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں مہاگڑ بندھن میں بھی کانگریس اور رجیڈی کے بیچ کچھ کھشتان ہے حالان کہ یہ صحیح ہے کہ بارگین کی اسٹھٹی میں لالو پرساد یادب جو ہیں بیہار کی راجنیت میں اگر مہاگڑ بندھن کی بات کر لے تو ان کا نیرنے اور ان کا جو دب دبا ہے وہ پربھاوی ہوتا ہے اور ایسے میں اب کس طریقے سے سیٹوں کا جو سامنجس ہے وہ ہوتا ہے اور کانگریس کو بھی اپنی اسٹھٹی کا پتہ ہے تو پیچھلی بار جو چناب لڑی گئی تھی اس سے کچھ ایک دو چار سیٹ زیادہ کیونکہ مانگ ضرور چلیے دونوں ہی خیمیں ویٹ اینڈ ووچ کی اسٹھٹی میں اس بیچ آج چناؤ آئیوگ لوگ سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کرنے والا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب چناؤ آئیوگ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد سے کیا دونوں ہی گڑ بندھن جلد سے جلد سیٹ بٹوارے کو فائنل کر اس کی گوشنا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے اور تمام بابچویت کرنے کے لیے اور اگلی خبر بھاگلپور سے بھاگلپور کے لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے یہاں کے لوگوں کو ہوائی سیوہ کی سوگات ملنے جا رہی ہے لمبے سنگھرش کے بعد بہار کیبنٹ نے بھاگلپور میں نئے ہوائی اڈیسٹ